وزیراعظم عمران خان صاحب ایک حساس ادارے کے دورے پر تشکلے دی گئے ان کے ساتھ سپا سالار جنرل کمر جعوید باجوا بھی تھے اور اور بھی کئی بڑے صاحب تھے سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے صرف عمران خان صاحب نے ماسک نہیں پہنا ہوا جس سے میرے جیسے دیکھنے والے تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر دونوں ایک ہی پیج پر ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جنرل باجوا صاحب تو کرونا کے معاملے میں احتیاط کر رہے ہیں لیکن خان صاحب کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کوئی چکر ہی نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کسی کی بات نہیں مانتے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کانوں کے کچھے ہیں ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور مان بھی لیتے ہیں جو زیادہ سے آنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب جس کی ضرورت ہوتی ہے اسی کی مانتے ہیں اور کبھی کبھی مود ایسا بھی آتا ہے کہ اپنی بھی نہیں مانتے ہیں اس وقت کرونا پر کافی بحثیں ہو رہی ہیں ایک بحث یہ ہے کہ غریبوں کو غربت سے مرنے دیں یا کرونا سے مرنے دیں لاک ڈاؤن کیسا ہونا چاہیے سمارٹ ہونا چاہیے سادہ ہونا چاہیے یا الائچی سپاری والا ہونا چاہیے لیکن ماسک پہننے یا نہ پہننے کے بارے میں میں نے کوئی بحث نہیں سنوی جو کلونجی سے اور اجوہ کی خجوروں سے کرونا کا علاج کر رہے ہیں وہ بھی ماسک پہننے لیتے تو پھر خان صاحب کو نہیں کہیں کچھ حاصل کہیں گے کہ خان صاحب کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ ان کا خوبصورت اور وجیح چہرہ ہے اگر وہ ماسک کے پوچھے چھپ گیا ہے تو پھر قوم کو دکھانے کیلئے بچے گا کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب صرف وزیر آزم اور ایک سیاستدان نہیں ہے وہ ہمارے رول موڈل بھی ہیں لوگ ڈاؤن میں میں سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھتا ہوں کہ دل سے خان صاحب کیلئے دعا نکلتی ہے کہ اگر وہ اور ان کا ورلڈ کپ نہ ہوتے تو یہ بچے آج تک گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے ہیں اب چھوٹی سی عمر میں بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ جوتوں کے تسمیں تو باندے نہیں آتے لیکن عمران خان بننے کے خواب ضرور دیکھ رہے ہیں اور کڑی دوپ میں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں گلیوں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کینٹونمنٹ بورٹ کے کئی خات روبوں نے بھی کہیں نہ کہیں سے ماسک پکڑ لیے ہیں حالانکہ ان کا تو کام ہی ایسا ہے کہ انہیں ہر وقت ماسک پہنے رہا چاہیے دکانوں اور دھندے والوں کو حکم ملا ہے کہ وہ بھی ماسک پہنے ہیں تو خان صاحب سے ہمارا یہ پوچھنا تو بنتا ہی ہے کیونکہ وہ ہمارے بورٹ لے کر آئے ہیں اور ملک پر ہی نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر بھی حکمرانی کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ کا ماسک کدھر ہے ہو سکتا ہے آپ کی تنخواہ کم ہو چینی والے سیٹھ یار بھی آج کا ناراض ہیں لیکن ستر روپے کا ماسک تو بندہ افور کر ہی لیتا ہے کیونکہ خان صاحب کے ماسک نہ پہننے سے کرونا سے لڑنے والوں کو پیغام یہ جاتا ہے کہ تم لوگ لڑو یا ڈرو جوب میں جتنی مرضی کرکٹ کھیل لو تم نے عمران خان تو بننا نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے جیو یا مر جاؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب سے اس بارے میں سوال پوچھے تو خان صاحب پھر شروع ہو جائے کہ جب میں پہلی دفعہ انگلین کرکٹ کھیلنے گیا تھا تو باقی اس کے آگے کی کہانی ہم سب کو پتائیں بس اب مان لیں کہ آپ عمران خان نہیں ہیں اسی لیے ماسک پہن لیں اور ٹھوڑی پر یا ماتے پر ماسک نہیں پہننا موہ پر پہننا ہے اور ناک پر پہننا ہے جیسا کہ جنرل کمر جوید بازوہ نے پہنا ہوا تھا کیونکہ اب تک وہ بھی جان گے ہیں کہ وہ عمران خان نہیں ہے ہمارا 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 ہ